یونان سے ہمارے کنٹری ہیڈ خالد مغل بتاتے ہیں کہ یونان میں سیاسی پناہ کے متلاشی مہاجرین کی مالی امداد کی پالیسی میں تبدیلی کر دی گئی یکم جولائی دوہزار اکیس کے بعد نقض امداد حاصل کرنے کے لیے سرکاری رہائشگاہ میں سکونت اختیار کرنا لازمی قرار ہوگا یونان کی وزارت حجرت و پناہ کے نئے اعلان کے مطابق یکم جولائی دوہزار اکیس کے بعد پناہ کے ایسے درخواستہ ہندگان نقض مالی امداد حاصل کر سکیں گے جو سرکاری رہائشگاہوں میں مقیم ہوں گے اور ایسے تمام درخواستہ ہندگان یکم جولائی دوہزار اکیس کے بعد نقض مالی مدد کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے جو محاجر کیمپ استقبال یا مرکز یا استیا پروگرام کے تحت فراہم کردہ فلیٹ میں سکونت پذیر نہیں ہوں گے حجرت اور پناہ کی وزارت نے واضح کیا کہ جو محاجرین پناہ اور مالی مدد کے متمنی ہیں وہ فوری طور پر سرکاری رہائش حاصل کرنے کے لیے کسی سوشل تنظیم کے ذریعے سرکاری رہائش کی درخواست جمع کروائیں یاد رہے کہ یونان میں بہت سی سوشل انجی اوز اور تنظیمات متحرک ہیں جو محاجرین کی درخواست جمع کروانے اور پناہ حاصل کرنے کے تمام مراحل میں مددگار ہوتی ہیں اس سے قبل پناہ کی درخواست کے بعد مالی مدد حاصل کرنے والوں کے لیے سرکاری رہائش میں لازمی مقیم ہونے کی شرط پر سختی سے عمد درامت نہیں کیا جاتا تھا